نمسکا سٹوڈینٹ میں میس جوتی آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں جی کے بائی جوتی میں میم یوٹیوب چینل پر فرینڈس اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو انجرور کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بلکل ٹائم سے مل سکے فرینڈس اس سے پہلے میں نے جو ہمارا ہریانہ کا پریوہن ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو ڈال دی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے ریل پریوہن والی تو آپ جا کر اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم سڑک پریوہن کے بارے میں بلکل ڈیٹیل سے جانیں گے جو ہمارے نیشنل ہائیوے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے ٹھیک ہے تو چلیے آج کی جو ہماری ویڈیو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جو سڑک پریوہن ہے اس کو ہم مکھے پریوہن بھی بولتے ہیں جو ہمارا سڑک پریوہن ہے اس کو ہم مکھے پریوہن بولتے ہیں اور جو یہ ناگپور پلان کے تحت 1943 میں جو یہ ناگپور پلان تیار کیا گیا تھا اس کے تحت جو ہماری سڑکے ہیں ان کو چار پرکار سے بٹا گیا ہے کتنے پرکار سے بٹا گیا ہے چار پرکار سے بٹا گیا ہے یہ جو ناگپور پلان ہوا تھا 1943 میں اس کے تحت اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھنا وہ کون کون سی چار سڑکے تھی جس کے تحت اس کو بٹا گیا تھا پہلی تھی راشتریہ راج مارک جس کو ہم بولتے ہیں نیشنل ہائیوے ٹھیک ہے سیکنڈ تھی راجکیہ راج مارک یعنی جس کو ہم سٹیٹ ہائیوے بولتے ہیں اور تھرڈ تھی ہماری جیلا سٹکے جس کو ہم ڈسٹک روڈز بولتے ہیں اور فورت تھی ہماری گرامیڈ سٹکے جس کو ہم ویلیج روڈز بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے نیشنل ہائیوے راجکے راجمان جلہ سٹکے گرامین سٹکے ان چار میں جو ناکپور پلان 1943 تھا اس کے چار پرکار کی سٹکوں میں باتا گیا تھے ٹھیک ہے جو ہمارا اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے نیشنل ہائیوے ہیں یا پھر جو ہمارے سٹیٹ ہائیوے ہیں ان کا نرمان کون کرتا ہے اور ان کا رکھ رکھ رکھاؤ کون کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ہمارا نیشنل ہائیوے ہے جو اس کا نرمان ہے وہ ہماری کے اندر سرکار کرتی ہے جو ہماری سینٹرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہمارے نیشنل ہائیوے ہیں ان کا نرمان کرتی ہے اور جو اس کا رکھ رکھاؤ ہے یا جو اس کی کیر ہے وہ ٹیک کیر کون کرتی ہے NHAI کرتی ہے اس کی ستھاپنا 1988 میں ہوئی تھی NHAI کی فول فورم ہے نیشنل ہائیوے اتھیورٹی آف انڈیا ٹھیک ہے اور بھارت میں یہ پورن روپ سے جو لگو ہوئی تھی 1995 میں ہوئی تھی اور جو NHAI ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے نئی دلی میں ہے اور ایڈ پریجنٹ NHAI کا جو چیئرمن ہے وہ سخوبر شنگ سندو جی ہے ٹھیک ہے اس اتنی بات یہ سبھی باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سٹیٹ ہائیوے ہیں سٹیٹ ہائیوے کا جو نرمان ہے وہ کون کرتی ہے تو سٹیٹ ہائیوے کا نرمان ہماری راجے سرکار کرتی ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ رکھتی ہے SPWD یعنی کی راجے لوگ نرمان بھی بھاگ اس کی جو رکھ رکھاؤ کرتا ہے اور جو اس کی ستھاپنا ہے 1973 میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو یہاں سے دھیان رکھنی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھئے ورتمان میں ہریانا سے جتنے ریشنل آئیوے گزرتے ہیں آئیوے ہیں ان کی سنکھیا 34 ہے اتنے نیشنل آئیوے یہاں سے گزرتے ہیں اور ان سبھی نیشنل آئیوے کی لمبائی کتنی ہے 3166 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کو جہاں رکھنی ہے اور یہ جو ہمارے نیشنل آئیوے یہ سم اور وشم شنکھیا پر آداریت ہے یعنی کی اوڈ اور یہ سنکھیا پر آداریت ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو اتر سے دیکھیں یہ یہاں پر ہماری اتر دیشا ہوتی ہے اور نیچے کی سائیڈ ہماری دکشن دیشا ہوتی ہے تو جو اتر سے دکشن یا پھر دکشن سے اوپر ہم یا تو ایسے مان کے چلے یا پھر ایسے مان کے چلے جو نیشنل آئیوے ایسے ہیں وہ سم سنکھیا پر ہیں اور یہ اندر پردیش سے شروع ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں یا تو اتر دکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا پھر دکشن اتر سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ سم سنکھیا والے نیشنل آئیوے ہیں اور آگے دیکھئے ایک ہوتی ہے ہماری پورو پسچیم تو یا تو پورو اسے پسچیم مان لیجی آپ پسچیم سے پورو جو ہوتے وہ ہماری سنکھیا ہوتے اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے لدھاک سٹارٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیشنل آئیوے ہریانہ میں کون کون سا نیشنل آئیوے ہریانہ سے گزرت ہے نیشنل آئیوے ان ہریانہ دیکھئے ایک سائیڈ میں نے پورانی سنکھیا لکھے ہمارے نیشنل آئیوے تھے ان کے جو سنکھیا کا نام بدل دیا گیا اور ان میں کچھ چینجنگ کیے گئی ہیں وہ بھی آپ پتہ لگ جائے گا تو ایک سائیڈ لگ ہیوے ہمارے سنکھیا اور نیشنل آئیوے ایک امرید سر سٹارٹ ہوتا اور دلی تک جاتا دونوں کو ملا دیا گیا ہے اور ایک نیشنل آئیوے بنا دیا گیا ہے نیشنل آئیوے ٹھیک ہے اور جو ہریانا میں آتا ہے نیشنل آئیوے تو کون کون سے جو نگر سہرہ وہ کون کون سے آتا ہے دیکھئے سب سے پہلے آتا ہے ہمارا بلدیو نگر پھر امبالا سہاباد پپلی نلو خیڑی تراؤڑی کرنال گرونڈا پانی پت سمال کا مرثل رائی اور کون لی اور یہ آپ کو آگے چل کر جب ہمارا نیشنل آئیوے کر لیں اس کے بعد میپ کے تھرو بھی آپ کو بتاؤں گی یہ نیشنل آئیوے ون یہاں سے لے کر یہاں تک جاتا ہے ٹھیک تو اس کے آپ آگے ہمارا نیشنل آئیوے 2 اور یہ فرید آباد بللبگرڈ پلول ہوڑل سے گزر کر جاتا اور یہ بات آپ رکھنی ہے بھارت سب سے لمبا راشتری راج مار گئی ہے اس کی جو نیشنل آئیوے 44 ہے یہ بھارت سب سے لمبا راشتری راج مار گئی میں نے بھارت کا بولا ہے اس کی جو لمبا ہے 3745 کلومیٹر سرینگر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کنیا کماری تک جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے اتر دکشنی گلیارا یہ بھی آپ کو دھان رکھنا ہے اس کو اتر دکشن گلیارا بھی بولتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہریانا میں کی لمبائی ہے جو نیشنل آئی وی ون ہے اس کی لمبائی تھی 182 اور جو نیشنل آئی وی 2 ہے اس کی لمبائی تھی 75 تو ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے 257 کلومیٹر ہو گئی ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ہریانا کے سات جلو سے گزر ہریانا کے سب سے زیادہ جلو سے گزر نیشنل آئی وی ہے اس لئے میں آپ دھیان سے سمجھ رہی ہوں بلکل بہت دیپ سمجھ آگے جو اتحاس میں سب سے پہلے اس مارگ کا نیرمان چندر گفت موریا کے سمیم میں کروایا گیا تھا اور پھر دو بارہ سے اس کا نیرمان پندر سو بیالی سیسوی میں سیر سہا سوری دوارہ کروایا گیا تھا پاکستان سے بانگلہ دیش اور پیشا ور چٹ گاؤ تک اور کوش منارو کا نیرمان اس مارگ پر کروایا گیا ہے سیر سوری دوارہ اور ہریانا میں جو کوش کوش منار کون سی ہے یہ آپ نے مجھے کومنٹ بکس میں بتانا ہے ورنہ اس ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو اس کانسور دے دوں گی میں نے یہ پر نو ڈاؤن کیا ہو ہے جو جو فول فوم ہے گرینڈ ٹرنک روڈ اور یہ جی ٹی روڈ اس کو کس نام سے بھی جانا جاتا اور یہ آپ کو دھیان رکھ نے ہے کیونکہ اس نیشنل آئیوے 08 ٹھیک ہے اس کی جو پرانی سنکھیا 08 ہے لیکن ابھی جو سنکھیا بدل دی گئی ہے وہ نیشنل آئیوے 48 کر دی گئی ہے اور یہ دلی سے لے کر چین تک جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دلی دلی کے بعد گرو گرام پھر مانی سر دارو باول اور پھر یہ جائپور پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دھان رکھ لی آگے نیشنل آئیوے 148 اے نیا بنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہریانہ سے گزرنے والا سب سے چھوٹا نیشنل آئیوے ہے اور جو اس کی لمبائی 3.9 کلومیٹر ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے ہریانہ سے گزرنے والا سب سے چھوٹا نیشنل آئیوے کون سا ہے تو آپ کو مار کر آنا ہے نیشنل آئیوے 148 اے ٹھیک ہے یہ لمبائی کتنی ہے 3.0 کلومیٹر 3.09 کلومیٹر سوری ہے اب آگے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہے ہمارا نیشنل آئیوے 10 جس کا اب نیشنل آئیوے 9 کر دیا گیا ہے اترہ خرن دلی اور فاجیل کا تک جاتا ہے آگے آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارا نیشنل آئیوے 9 تھا اب ہمارا نیشنل آئیوے ہے اس کا پرانا نام نیشنل آئیوے 65 تھا یہ امبالا سے پالی تک جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کا نیشنل آئیوے 52 کر دیا گیا ہے اور نیشنل آئیوے 152 ٹھیک تو اب یہ کیا ہو گیا ہے نیشنل آئیوے 152 ہو گیا ہے جو پہلے ہمارا نیشنل آئیوے 52 ہے وہ جمپا سے لے نروانا تک جاتا ہے اور جو ہمارا نیشنل آئیوے 152 ہے وہ نروانا سے لے بل دیو نگر امبالا تک جاتا ہے جو شیوانی میں پڑتا ہے اور شیوانی بیوانی میں آتی ہے ہے ٹھیک ہے ایک سٹوڈینٹ پوچھ رہا تھا مجھ سے offline جب میں teach کر رہی تھی کہ ہم شیوانی ہیسار میں آتا ہے یا بیوانی میں آتا ہے تو HSSC نے شیوانی کو بیوانی میں مانا ہے تو ہم بھی HSSC کو سوری بیوانی شیوانی کو بیوانی میں ہی مانیں ٹھیک ہے پہلے جو شیوانی ہیسار میں آتا تھا لیکن اب جو شیوانی ہی بیوانی میں آتا ہے اس بات کو دھیان رکھنا ہے آگے جمپا کے بعد یہ ہیسار پہنچتا ہے ہیسار کے بعد بروالا بروالا کے بعد نروانا اور نروانا کے بعد پنجاب میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا نیشنل آئیوے 52 اور 152 تھا ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارا نیشنل آئیوے 71 کون سا 71 اس کا جو پرانا نام وہ تھا لیکن اب اس کا نام بدل کر رکھ دیا گیا ہے نیشنل آئیوے 352 رکھ دیا گیا اور نروانا سے لے رکھ دیا گیا نیشنل آئیوے 0 709 رکھ دیا گیا ہے اور یہ رو تک عشرانہ پانی پت کو جاتا ہے اب ہم جو ہمارا یہ ہم نے سڑک پریغان پڑ ہے اس سے ریلیٹیڈ کچھ کوئیسٹن بنتے ہیں جو کی ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں ہم ان کوئیسٹن ہماری 34 اور ان ریشتری راج مارگ کی ٹوٹل 34 کلم کتنی ہے وہ ہے 3166 کلومیٹر اور یہ بھی آپ رکھ رکھ جو 2019 میں nha ai کی report آئی تھی اس کے آدار پر یہ اتنی ہے لیکن اگر آپ سے پرانی بکس میں اٹھا کر پوچھ لیا جائے تو اگر اپنے 24 82 کلومیٹر ملے 366 کلومیٹر نہیں ملے تو اپنے کلومیٹر کے ساتھ جانا ہے کیونکہ 2019 سے پہلے nha ai nha اپنی report 2016 میں سوپی تھی اور اس میں پر ہمارے جو راج مارگ کی لمبائی ہے وہ 24 82 کلومیٹر تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دونوں ڈاٹ کو دھیان رکھ گزرتا ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے چھین جلے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہوں میں آپ کو کہا کہا سے گزرتا ہے دیکھئے یہ سب سے پہلے تل یار جل کے پاس روت تک میں گزرتا ہے پھر یہ مہم کی باب بڑی ہے جو مہم روت تک میں گزرتا ہے ٹھیک اس سوارگ کا جرنا کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر بلو برڈ پریٹن ستھل جو یا بلو برڈ جو جیل ہے اس کے پاس سار میں جاتا ہے پھر بلیک برڈ پریٹن ستھل ہانسی میں آتا ہے ٹھیک ہے سے گزرتا ہے پھر CIRB یعنی کی اندر یہ بیس انوسند جاتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یعنی راشتری آسو انوسند اندر 1986 حصہ اس کے بعد پھر مہاراج اگر شین مندیر یا پھر میڈیکل کولیج کے بات جاتا ہے دیوی مہالکشمی کو ایس مرپی تھا جو ہمارا اگر شین مندیر ہے اور اس کا جو نرمان 1976 میں سب 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 لما راشتری راز مار خون سا تو ہمارا نیشنل آئیو 44 ہے اگر آپ سب 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 لما نیشنل آئیو 09 ہے اور اگر سب 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 لما 24 ہے اور حریان میں جو اس کے لما 205 km ہے جو نیشنل آئیو 1 کو اور 2 کو ملا کر کیا بنا دیا گیا ہے 44 ملا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بل دیون اگر امبالا سے اینٹر کرتا ہے حریانہ میں اور ہورڈل پلوور سے یہ کیا کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پر کیا ہے پیر نو گجا کی درگا ہے امبالا کینٹ ویسا حباد میں اور یہ پیر نو گجا تھے 27 فٹ کے آدمی تھے ٹھیک ہے پیپل لی چیڈ اگر کرو چیتر میں جاتا ہے اس کے بعد دب بڑھتے ہیں آگے ہے ہریانا کا سب سے لمبا فلائی آور یعنی فلائی آور یعنی پل تو وہ پانی پت کا پل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سے یہ question پوچھ لیا جائیے ابھی تک question پوچھا نہیں گیا یہ لیکن in future یہ question بن سکتا ہے تو یہ آپ کو دھیان سب سے لمبا elevated elevated کا ارث کیا ہوتا ہے ہوا میں اٹھایا گیا تو سڑک پول کون سا ہے وہ بھی ہمارا پانی پت ہے اور سب سے لمبا پول بھی ہمارا پانی پت میں ہے ٹھیک ہے ہریانا کے اس مارگ پر بنائی گئی جو ہمارا جی روڈ ہے جی روڈ پر ہم جو ہمارے نیشنل ہائی وے ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارا دیکھیں کہ یہاں پر نیشنل ہائی وے 44 لکھا ہو ہے ٹھیک ہے یہ نیشنل 44 سری نگر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سری نگر سے سٹارٹ ہو پھر یہ نیچ سی دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھا ہو ہے یہ ہمارے سب ہمارے جو دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پسند لائک کر دینا اور اپنے فرینڈ سرکل میں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا دنیا بات